اس ویڈیو میں ہم آرڈر سوکاپٹرہ پر بات کریں گے جس میں ہمارے پاس بک لائس اور بارک لائس آ جاتی ہیں although ہم ان کو لائس کہہ رہے ہیں لیکن آرڈر سوکاپٹرہ کے جو میمبرز ہیں these are free living insects and not parasites تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں بارک لائس کی مورفالوجی پر تو ان کا جو ہیڈ اور تھورکس ہے اس کے درمیان ایک نیک لائک کنسٹرکشن پریزنٹ ہوتی ہے جیسا کہ یہاں پہ آپ اس فگر میں دیکھ سکتے ہیں اور ایڈلٹس جو ہیں ان میں ونگز پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ ایک ٹینٹ کی طرح ٹینٹ لائک فیشن میں ان کی باڈی کے اوپر جو ہے وہ پریزنٹ ہوتے ہیں بلکل اس طریقے سے اور ان میں تھریڈ لائک انٹینی پائے جاتے ہیں بوک لائس جو ہیں ان میں بھی ہیڈ اور تھورکس کے درمیان ایک نیک لائک کنسٹرکشن پائے جاتی ہے لیکن ان کا سائز جو ہے یہ سمالر ہوتا ہے اس کمپیر ٹو بارک لائس اور یہ ونگلس ہوتے ہیں اور ان میں انٹینی جو ہیں دیز آر تھریڈ لائک نیکسٹ آرڈر سوکاپٹر جو ہے ان کے میمبرز میں بھی انکمپلیٹ میٹامورفوسز ہوتی ہے انکمپلیٹ میٹامورفوسز اور ان میں جو دیویلپمنٹل سٹیجز ہوں گی دیز انکلیوڈ ایگز نیمز اینڈ ایڈلٹس بارک لائس جو ہیں یہ موائس پلیسز کو پریفر کرتی ہیں جیسے کہ لیف لیٹر ہے وہاں بھی پریزنٹ ہوں گی سٹونز یا لاغز جو ہیں ویجیٹیشن یا ٹری بارک جو ہے اس کے بینیت پریزنٹ ہو سکتی ہیں ان میں انٹینی جو ہے یہ لاغز ہوتے ہیں ہیڈز جو ہیں دیز آر برارڈ انڈ بلجنگ آئیز مینز کہ ہیڈ کے اوپر پرومیننٹ ابری ہوئی بار نکلی ہوئی آئیز جو ہیں یہ پریزنٹ ہوں گی یہ ایل جی لائکنز فنجائے یا پلانٹ پروڈکٹس انکلوڈنگ پولنز جو ہیں ان کے اوپر فیڈ کرتی ہیں اور ان کے سائز کی بات کریں لیکن موسٹ کاملی ان کی لیندھ جو ہے یہ سکس میلی میٹر سے کام ہوتی ہیں لیس تین سکس میلی میٹرز ایڈلٹس جو ہیں ان کے جو ہونگ انٹینی ہوتے ہیں جو ان کے بائٹنگ جو ہوتے ہیں جو بارک لائس ہیں اور ان کے جو براد ہیڈز ہوتے ہیں اور ان کے جو براد ہیڈز ہوتے ہیں ان کی ہلپ سے ہم ان کو ایفیڈ سے ڈیفرنشیئٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ کچھ سپیشیز جو ہیں گریگیریس گریگیریس میس کہ یہ گروپس یا کالونیز کی فارم میں رہتے ہیں اور جو ایک کالونی ہوتی ہے یہ بیسیکلی ایک گوسیمر بلانکٹ ہوتا ہے جس کے انڈر پریزنٹ ہوتی ہے جو ان کے لیبیل گلینڈز ہوتی ہیں وہاں سے سلک پریڈیوز ہوتی ہے اس کی ہلپ سے یہ کیا کرتے ہیں ایک بلانکٹ سا بناتے ہیں جس کے نیچے یہ کالونی کی فارم میں رہتے ہیں اور یہ جو سلک پروڈکشن ہے یہ ایڈلٹس میں بھی ہوتی ہے اور لاروی میں بھی ہو سکتی ہے دونوں میں یہ گلینڈز جو ہیں یہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور کالونیز جو ہیں یہ کوارڈینیٹڈ ویب میں موف کرتی ہیں نیکس اگر ہم بک لائس کی بات کریں تو یہ ونگلیس ہوتے ہیں اور باگ لائس سے ان کا سائز یہ کام ہوتا ہے اور بہت ہی کام ہوتا ہے ان کا سائز ہوتا ہے اور یہ موس کاملی ہیومن ڈوائلنگز یا وہاں پہ پائے جاتے ہیں اور فیڈ کس پہ کرتے ہیں سٹورڈ گرینز کے اوپر فیڈ کرتے ہیں جو بک بائنڈنگز ہیں ان کے اوپر پیسٹ یا سٹارچی پروڈکس جو ہیں ان کے اوپر فیڈ کرتے ہیں اور یہ موس کاملی یہ جو ہماری میوزیمز کے اندر انسیکس کے کلیکشنز ہوتے ہیں یا پلانٹس کے کلیکشنز ہوتے ہیں ان کو بھی یہ ڈسٹروئی کر دیتے ہیں ڈامیج کوز کرتے ہیں اور کچھ سپیشیز جو ہیں یہ پیسٹس بھی ہیں فر ایکزامپل لپوسکیلس ڈی کلر جو ہے یہ جو سٹورڈ گرینز ہوتے ہیں ان کے پیسٹس کے طور پر ایکٹ کرتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی